بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو ایزی انٹرنیشنل پبلشنگ ہاوز تیوڈے وی آر گوئنگ تو سٹیڈی میتمیٹکس گریڈ تھری یونٹ نمبر سیکس اور یونٹ نمبر سیکس ایس آباؤڈ جیومیٹری تیوڈے آور ٹاپک ایس یوز اور سٹریٹ ایج رولر تو درائی لائنز پہرے بچو یہ جو رولر ہوتا ہے یہ لائنز کو میر کرنے کے لیے اور ڈرائنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو پچھلی لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے رولر کو یوز کیا لائنز کو میر کرنے کے لیے اب ہم رولر کو یوز کریں گے ڈرائ کرنے کے لیے لائن چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ اگزامپلز آپ کے پاس سولو کی گئی ہیں ڈرائ آ لائن آف تھری سینٹی میٹر بھئی آپ نے تین سینٹی میٹر کی لائن ڈرائ کرنی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک پوائنٹ لے لیا زیرو کے اوپر ایسے چھوٹی سی لائن لگا دی ڈوٹ بھی لگا سکتے تھے اسی طریقے سے تھری سینٹی میٹر آپ نے وہ اپنا رولر دیکھنا ہے رولر کے ایک طرف سینٹی میٹر میں دوسری طرف ان چیز میں لکھا ہوتا لیکن آپ سینٹی میٹر ہی یوز کرتے ہیں زیادہ تر آپ جو میتھمیٹکس میں پڑھیں گے وہ سی ایم اور ایم ایم یوز کریں گے لہٰذا آپ نے سی ایم والی جو ہے وہ سائیڈ آپ نے اس پوائنٹ پر رکھنی ہے لہذا سے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اور تھری تک آپ نے دوسرا ڈوٹ یا لائن دوسری چھوٹی سے آپ نے لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے رولر کی مدد سے ایسے ملا دینا ملا ہوگے اس کے بعد تھوڑا سا اور مزید ایکسٹینڈ کر کے یہ ایرو کے سائن بنا دو گے تاکہ یہ آپ کے پاس لائن پوری مکمل شو ہو جائے بات سمجھا رہی ہے اسی طریقے سے اگلے والا کوئسن دیکھو تو فور سینڈی میٹر ڈرا کرنی ہے تو زیرو سے سٹارٹ ہو کے فور تک اور ان کو آپس میں رولر کی مدد سے ملا دینا اور دونوں طرف ایرو بنا دینا اسی طرح اگر پوائنچ سینڈی میٹر کی بات کرو تو زیرو سے سٹارٹ کیا فائف تک آپ نے ڈوڑ لگا دیا اور ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں سٹیٹ ایج یہاں رولر کی مدد سے ملا کے اور انڈ پر ایرو کے سائن بنا دیئے بات سمجھا رہی ہے وہی جیسے جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے فرض کرو یہ پوائنچ سینڈی میٹر کی تھی نا تو زیرو سے پوائنچ تک آپ نے ڈوڑ لگایا آپ نے اس کو ایرو کی مدد سے ملا دیا یہ ان کو آپ لائنز بنا لیں اور ادھر آپ نے ایرو لگا دینا بات سمجھا رہی ہے تو یہ سارا کام کس کا ہے یہ رولر کا رولر ٹول کی مدد سے آپ اسے آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں نیکس آپ دیکھیں پارٹ ڈی میں ڈرا آ لائن اوف فائنچ سینٹی میٹر فائنچ ایم ایم پانچ سینٹی میٹر اور پانچ میلی میٹر تو کیا کیا پانچ سینٹی میٹر تو یہاں تک بنتا تھا یہ دیکھو یہ آپ کو فائنچ نظر آرہا سکیل پہ پانچ میلی میٹر کا کیا مطلب ہے آگے پانچ لائن کاؤنٹ کرو تو یہ سکیل میں آپ دیکھتے ہو یہ کچھ لائنس تو بہت بڑی ہوتی ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں میڈ میں ایک سراسی بڑی لائن لگی ہوتی ہے یہ دیکھو ہر ایک میں یہ والی لائن یہ والی لائن یہ پانچ پانچ کو شو کر رہی ہوتی ہے بات سمجھا رہی ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے کیونکہ یہ میڈ پر ہوتی ہے ہاف ہوتا ہے تو یہ 5 میلی میٹر کو شو کیا تو 5 سینٹی میٹر 5 میلی میٹر کی لائن آپ کے پاس یہ بن گئے اسی طریقے سے پارٹ ای اور پارٹ ایف آپ لوگ خود سمجھنے کی کوشش کریں جو میں نے کونسیپٹ سمجھایا آپ کو بھئی دیکھو 6 سینٹی میٹر کی لائن ہے تو 0 سے لے کر 6 تک 7 سینٹی میٹر کی لائن ہے تو 0 سے لے کر 7 تک آپ نے پوائنٹ لگا کے رولر کی مدد سے ملا دیا تو پھر بچو میں ڈراہ کی جاتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ